انہائی مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے یہ انیشیٹیو لیا دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پہلی بات ہے کہ جمہوریت پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے قائد اعظم کی قیادت میں قائد اعظم نہ کوئی جنرل تھے نہ جج تھے نہ جاگیددار تھے وہ ایک قانوندان تھے بلیونگ ان درول اللہ اور ایک سیاستدان تھے جن کو عوام کی حمایت تھی اور ایک سیاسی جماعت کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے سیاسی جدوجیت کے ذریعے اور انہیں پاکستان بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا انگریزی میں کہ ہمارے خمیر میں ہے ہمارے خون میں ہے جمہوریت میں نا امید نہیں ہوں اس الیکشن کے بعد کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اظہار کیا ہے اعتماد کیا ہے جمہوری عمل پر اور لوگ دور دراز سے ووٹ دینے آئے خاص طور پر خواتین اور نوجوان اور سب سے بڑی بات ہے جو پارٹی سب سے اکثریت میں نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے لوگوں نے ٹکنالوجی کے ذریعے ہمت اور حوصلے کے ذریعے جدوجیت کے ذریعے سسٹم کو ہرایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے جو رکاوٹات تھے سارا کچھ تھا ٹھیک ہے وہ کچھ وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اپنی جگہ لیکن سٹل یو آ در لارجس سنگل پارٹی یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں اور پھر تیسری بات اتنے بات کردار جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ نے دیکھا حافظ نائی مرمان صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب پیر پگڑا صاحب مصطفیٰ نواز خوکر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے کھل کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے ہمیں جو سیٹیں دی گئی ہیں ہم نہیں لیتے یہ کبھی نہیں ہوا اس سے باتا چلتا ہے کہ گلاس ہے ہاف فل اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہوریت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں ہے گیپ ہے اور شاکت عزیز تکیز آپ نے ٹھیک کہا یہ ایک پروسس ہے میں خواہ آگے بڑھنے کے لیے چاہیے سیو دیموکرسی کے لیے دو موڈلز آپ کے سامنے ہیں دو مسلمان ممالک میں کیا ہوا ایک ترکی اور ایک مصر مصر میں دوہزار تیرہ کو ملٹری کو ہوتا ہے اخوان المسلمین جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ دیتی ہیں اور وہ ویلکم کرتی ہیں مٹھائیاں بانتی ہیں جو پاکستان کی روایت بھی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں دوزار سترہ سے دوزار تئیس تک میاں نواز شریف شاید خاکہ نباسی ناصر الملک عمران خان شاواز شریف انوار الرق کا کر اور اسی دوران دو سوفٹ کوز ہوئے ہیں ایک سوفٹ کو میاں صاحب کے خلاف ہوا دوزار سترہ میں وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا دوسرا سوفٹ کو عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ہوا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا اور سورس ایک ہی تھا تو اور جب ان کے خلاف ہوا تو ان کے مخالفے نے ویلکم کیا اور جب عمران خان کیا ہوا تو وہ دوسرے لوگوں نے ویلکم کیا تو یہ صاحب برابر ہو گیا تو ایک تو وہ موڈل ہے دوسرا موڈل ہے ترکی کا ترکی میں سولہ جولائے دوزار سولہ کو ملٹری کو کی کوشش کی گئی بمباری بھی ہوئی پارلیمنٹ کے دھائی سو لوگ شہید بھی ہوئے لیکن اسی رات پوری ترکش قوم پوری سیاسی جماعتیں باہر نکلائیں انہیں کہا اردوگان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ لیکن ہم جمہوریت کی خاطر ترکی کی خاطر ہم آئین کی بالا دستی کی خاطر ہم باہر نکلتے ہیں ٹینکوں کے سامنے لوگ آگے صرف آگ پارٹی کے لوگ نہیں ساری سیاسی جماعت تو یہ ایک بیسک لیسن ہے کہ جب تک پاکستان میں بھی یہ رولزو دو گیم نہیں بنیں گے سیاسی جماعتوں میں ورنہ یہ باریاں لیتے رہیں گے اگر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ بس ذریعہ راولپنڈی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ ہوگا جو آپ کہتے ہیں نا فارم فورٹی فائیو جو عوام نے اور فارم فورٹی سیون وہ پھر رہے گا فاصلہ اس وقت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے مواقع ہیں ریجنل سیچویشن ہمارے حق میں ہے افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے امریکہ کا زوال آگیا ہے مغرب کا زوال ہے ایشن سینچری ابر رہی ہے چین اور روس کا بلوک بن رہا ہے پاکستان کی طرف نظرے بھی ہیں پوری بستی ایشیا کے ممالک کی اور ایک کنیکٹیوٹی کی طرف تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں لیکن بنیاد ہے کہ اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اور وے فورٹ میں سمجھتا ہوں کچھ تجابیز بھی آئی ہیں پہلی چیز ہے کہ دست شفاہ ہیلنگ ٹچ میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں ابھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خانوں کو رہا کیا جائے ہیلنگ ٹچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفاہ جب میاں صاحب اریسٹر تھے میں نے اس خود بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں وہ سیاست کی ویسے قید ہوئے ہیں تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا اور اس کے حلاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں اور الیکٹرل پروسیس ای بی ایم کی بات بھی آپ نے کی اور جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کی پروپورشنل ریپزنٹیشن نپال نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے ہائی بریٹ کر دیا آپ شروع اس سے کرنے تاکہ سب کی اس میں نمائندگی ہو ایک پروسیس ہے اور یہ آپ بی ویری کلیر کہ ڈیموکرسی can only be restored by ڈیموکرائٹس and ڈیموکرائٹس in پاکستان نہ آئی ایم ایف کرے گا نہ امریکہ کرے گا نہ کوئی اور آپ کا ملک کرے گا تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا دم غنیمت ہے جماعت اسلامی کا ایک پڑا پوزیٹیو رول ہے ایک ڈیموکرائٹک رول ہے اور یہ کلمہ حق کہتے ہیں میں نے میرے ساتھی بھی دوست بھی رہے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ بھی رہے ہر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشو آیا ہے سراج الحق صاحب لیاقت بلوش صاحب فرید پراشا صاحب اور ساتھی they are in the field they are with the people ٹھیک ہے وہ اس وقت میں خلق میں approved list میں نہیں ہے establishment کی وہ تو اس لیے وہ form 47 کا شکار ہوئیاتے ہیں چلے یہ بھی بڑی بات ہے لیکن کلمہ حق تو کہہ رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں عوام کی بات کر رہے ہیں and i think اس وقت ایک موقع ہے کیونکہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ماف کرنا family firms بن گئی ہیں اور وہ صرف اپنا پنجابی کہیں ماسی بیڑا بالکل اپنا ہی حسابتاب ہے تو اس حوالے سے لیکن لوگوں میں جان ہیں قوم میں current ہیں لوگوں نے چھوک کر دیا ہے پاکستان میں the glasses half full تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو جمہوری ذہن ہے لوگوں کا اور جو جمہوری کے ساتھ ایک وابستگی ہے commitment ہے وہ بہت مضبوط ہے ہمارے اور deep تاں شہروں تک پہنچ گئی خاصتہ خواتین کی اپنے عائشہ بات کی تھی کتنا فرق پڑا ہے خواتین آئیں ہیں ووڈ دینے اور زیادہ تر ووڈ نے انہی کو دیا ہے اور نوجوان بھی آئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایک باشعور بات ہے میں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں ائرپورٹ گیا انہوں نے کہا جی جتنے جہاز آ رہے ہیں باہر سے ایٹی پرسن لوگ ووڈ دینے آ رہے ہیں آٹھ فروری سے پہلے سو یہ بڑی سٹرانگ کمیٹمنٹ ہے پیپل نے ایف شون دیٹ چاہے اوورسیز پاکستانی ہو تو پاکستانی قوم میں جان ہے میرے خال میں روشن مستقبل ہے لیکن ہمیں بھی ہمت کرنی پڑے گی سب کو مل کے کرنا پڑے گا اور میں پیپلز کمیشن کو سپورٹ کرتا ہوں اور پیپلز کمیشن کے ساتھ یہ پتن بھی ارگنیزیشن ہو پلڈیٹ بھی ہو اور آئندہ چیف الیکشن کمیشنر میں نومینیٹ کرتا ہوں احمد بلال مہبوب صاحب کو جو انشاءاللہ پیپلز میں ایک واقعی جنوین الیکشن کمان رہا ہے جی ان کی میں نے سینٹ میں تو بات کر دی ساری یہ باتیں جو میں نے کی ہیں سب کر دی ہیں سوائے بلال مہبوب سب کے والے سے تو میں نے ان سے پوچھا نہیں یہ ساری باتیں میں سینٹ میں کر چکا ہوں بائی دوئے میں نے پشلی سپیچ بھی دیکھ لیں اس سے پہلے بھی دیکھ لیں اور سال پہلے کی سپیچ میرے پرائیوٹ ویوز اور پبلک ویوز میں کوئی فرق نہیں ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ ساری صاحب آپ کا بہت شکریہ رات جتنی بھی اس وقت تک گفتگوئی ہے اس کے کچھ بہت شکریہ